دوہزار بائیس سے دوہزار چوبیس کے درمیان پاکستان کے جس بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ لاؤس میں گیا ہے ماں سوائے چند پوجیکٹس کے جو پاکستان میں ریل سٹیٹ کے لحاظ سے آج بھی بہت زیادہ سکسیسول پوجیکٹس ہیں اس ویڈیو ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ ڈی ایچے راولپنڈی اور اسلامباد ہی کیوں ایسے پوجیکٹ ہیں جو ابھی تک پچھلے دو سال کے اندر ڈبل ڈیجٹ میں گئے ہیں پروفٹ کے لحاظ سے ایس کمپیٹر ٹو تمام پوجیکٹس کے جو پاکستان میں اگزیس کرتی ہیں تو کیا ریزن ہے اس بات کی فرسٹ او فال کہ پاکستان میں ہوں کوئی تھوڑسی بیکگراؤنڈ سمجھانے کے لیے کہ ڈی ایچے ٹو اور ڈی ایچے فائیف کی اگزیمپل ہیں تو اس میں جو ریٹرن اور انویسمنٹ ہے جو پروپٹی دوزار بائیس کے اند تک یا تیس کے شروع تک ڈی ایچے ٹو میں پروپٹی تین سوا تین کروڑ پہ کی تھی آج وہ پانچ ساڑھے پانچ کروڑ پہ کی پروپٹی ہے اور ڈی ایچے فائیف میں جو پروپٹی اراؤنڈ کوئی ڈی ایٹھ سے پہنے دو کروڑ کی تھی وہ آج تین سوا تین کروڑ کی ہے تو یہ جو ہنڈر پرسن ریٹرن اور انویسمنٹ آیا ہے یا ایٹی پرسن ریٹرن اور انویسمنٹ آیا ہے ایسی کیا ریزن ہے ڈی ایچے ٹو یا ڈی ایچے فائیف کے پاس ایسی کیا گذر سنگی ہے کہ وہ پورے پاکستان میں چیزیں نیچے گذر جا رہی ہیں یہ دونوں پرجیکٹ سکسیسفل ہو رہے ہیں کیا وجہ اس کی اب دیکھیں پاکستان میں جب بھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا رول انویسمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروپٹی کی لوکیشن کیا ہے اور دوسرا رول جو اس رول سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے کس کی جے میں جا رہے ہیں یعنی اس پروجیکٹر ڈیویلپر کون ہے اب پاکستان میں دیکھیں تو جو سب سے سٹرونگ ادارہ ہے ایک کہتے ہیں کہاوت ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ عام طور پر ملکوں کے پاس فوج ہوتی ہے یہاں فوج کے پاس ملک ہے تو یہ ایک زیمپل ہے کہ ڈی ایچے ٹو ڈی ایچے فائیب کیوں کامیاب ہوئے ہیں اس کے پیچھے اس کے ادارہ اس کے ڈیویلپر کا دی ایچے ایز اونڈ بائی ایڈی ایٹی آرمی ویلفیر ٹرسٹ اب ایڈی ایٹی کو ڈریکٹی ہیٹ کرتے ہیں ایجڈنٹ جنرل جو پاکستان میں جو کرنٹ ایجڈنٹ جنرل ہیں وہ پاکستان کے نیکس ڈی جائی بھی آ رہے ہیں تو جو ایجڈنٹ جنرل ہوتے ہیں وہ سٹنگ لیفٹن جنرل ہوتے ہیں اب ان کے انڈر ایک برینڈ ہے تو آپ کسی بھی انڈویجول نے آج سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے پانچ سال پہلے دوس سال پہلے اگر ڈی ایچے برینڈ میں انویسمنٹ کی ہے تو ان کی انویسمنٹ جو ہے وہ بالکل سکی ہو رہا ہے آپ کی پروپٹی پہ کوئی دوسرا بندہ کا قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ فوج سے طاقت اور اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے یہ سب کوئی بات پتا ہے اب ڈی ایچے ٹو اور ڈی ایچے فائیو یہ گروہ تھی کیا ریزن بنی ہے جو پروپٹی تین کروڑ کی تھی وہ ساڑھے پانچ کروڑ کی ہو گئی ہے جو پروپٹی ڈیڑھ کروڑ کی تھی وہ پروپٹی تین کروڑ کی ہو گئی ہے یہ اتنے زیادہ ریٹرن کیوں آیا ہے وہ ریزن یہ ہے کہ جتنی شدید کرمہ الہائس اکانوی میں جتنا بھی مزید آپ ملک کے حالات خراب ہو جائیں دی ایچے کے اندر لوگوں نے گھر بنانے کو نہیں ابھی تک چھوڑا دی ایچے کے اندر ریگلر گھر بن رہے ہیں کیونکہ دی ایچے کے باقی پروڑکٹس کی کیونکہ میرے پاس دوسرے پروڑکٹس کی اس طرح ڈیٹا موجود نہیں ہے یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس زیادہ سے بہت ہے اس لئے میں اس پر بانے بات کر رہا ہوں اب دی ایچے کے ڈیویلپر چونکہ آرمی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پیچھے لوگوں کا فیتھ ہے آرمی کے پیچھے ایون تو آج کل سب سے دا کریسیزم فوج بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود انہی کی پروڑکٹس میں جا کے انویسمنٹ ہوتی ہے انہی کی پروڑکٹس میں جا کے لوگ بائے کرتے ہیں چیزیں کیونکہ عام طور پر لوگوں کو سیفٹی فیل ہوتی ہے جیسے ڈی جی ایس پی آر نے اپنی ایک پیس کانفرنس بھی کہا تھا کہ آپ لوگ پاکستانی فوج پر کرتے ہیں لیکن اپنا گھر بنانے کے لیے جگہ بھی انتخاب ڈی ایچے کا کرتے ہیں تو بڑی سیمپل سی بات ہے کیونکہ لوگوں کو ڈی ایچے کے پیچھے ڈی ایچے کے پیچھے ڈی ویلپر کی ایک سکیورٹی نظر آتی ہے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ڈی ایچے میں اگر پیسہ لگایا ہے تو ہمارا پیسہ پر کبزہ نہیں کر سکتا ہمیں کو بندہ سائیڈ لائن نہیں کر سکتا تو یہ ریزن ہے کہ پچھلے پاکستان میں دو سال کے اندر پورے پاکستان کی ریل اسٹریٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے روپی کی ڈی اپیسیشن ہوئی ہے ہر چیز نیچے کی طرف گئی ہے ماں سوائے ڈی ایچے 2 ڈی ایچے 5 کے اسلامباد پنڈی کے وہ project ہیں جہاں پہ ڈبل ڈیجٹ کیا مدب تقریباً one fold سو گناہ رٹانہ ہے مدب سو گناہ کہہ رہا ہوں سو پرسنٹ یعنی property تین کروڑ کی تھی چھے کی ہوگی ہے ڈیٹھ کروڑ کی تھی تین کی ہوگی ہے ان سیمپل پرٹس تو ابھی سیکنڈ پوائنٹ پر آتے ہیں کہ اس گروہ کی کیا وجہ بنی ہے اس گروہ کی جو بڑی وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ ڈی ایچے راولپنڈی اسلامباد کو پچھلے دو سال کے اندر اسلامباد ایکسپسٹو کے اوپر دو انٹرچنجز مل گئے ہیں تو یہ وجہ تھی کہ ڈی ایچے میں لوگوں کا جو رجحان ہے وہ زیادہ بڑا پہلے اگر آپ زیرو پوائنٹ سے رواد تک ٹریول کرتے تھے تی چوک تک تو آپ کو ٹائم لگتا تقریباً آپ کو سوہ گھنٹا پھر نواز شریف نے اس کو سیگنر فری کرنا شروع کیا دو دار اٹھانہ تک سیگنر فری گل بک تک ہو گیا تھا یعنی کہ آپ زیرو پوائنٹ سے جاتے تھے تو پہلے آپ کو کلی روڈ کا اشارہ ملتا تھا پھر آگر کھنپول کا آپ کو وہاں پر کافی زیادہ ملتا تھا پھر ایرپورٹ چوک کا ملتا تھا ابھی جو ہے دی ایچے ٹو دی ایچے فائیو کے سامنے بلکل آپ کا ٹریفک سیگنر فری ہو چکا ہے سیگنر فری ہو چکا ہے تو اگر آپ نے زیرو پوائنٹ سے ٹریول کرنا ہو رواٹی چوک تک تک آپ کو ٹوٹال ٹائم جو لگتا ہے that is around 25 منٹ تو جو distance cut ہویا ہے گھنٹے سوا گھنٹے سے اب وہ distance cut ہوگے جب half time رہا گیا یا half سے بھی کم time رہا گیا ہے تو اس لئے وہاں بھی لوگوں نے بہت زیادہ investment کی اس لئے بہت زیادہ ریٹرن انویسمنٹ آیا ہے جتنا آپ مرضی کریٹسائز کریں آپ ہوج کو جتنا مرضی کریٹسائز کریں آپ ہوج کی اسٹیبلشمنٹ کو یا ہرارگی کو ایون دو ہم بھی کریٹسائز کرتے ہیں تمام لوگ کریٹسائز کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ذات کیا کیا ہے لیکن پھر بھی ان سجا پر جن لوگوں نے انویسمنٹ کیا تو ان کو ریٹرن ملے ریزن سیفٹی کہ ان پاکستان میں لوگوں کو سیفٹی سب سے زیادہ عزیز ہے ریزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی وڈے تک کے لئے خدا حافظ